بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَامُ ذِلَّلَ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَا دِيَّ لَهِ وَأَشْهَدُ وَاللَّا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْذِهِ وَنَفْغِهِ وَنَفَاسِهِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلْبَتَ تَحْكِيكِ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے على المؤمنین مومنوں پر اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ جَبْ بِجَاہُنْ مِنْ رَسُولًا مِنْهُمْ رَسُولُ حُنِی مِنْ سے يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ جو ان پر اس کی آیتیں پڑھے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تذکیہ کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور تعلیم دے ان کو قرآن کی اور حکمت کی وَإِنْ قَانُو اگرچہ ہیں وہ من قبل و اس سے پہلے لَفِيدَ الْعَلِمْ مُبِينِ بہت واضح گمراہی میں حضور آئے حضور آئے تو چمکیں فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو چمکیں فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹیں جبر محکومی کی زنجیریں جمع ذہنوں جمع ذہنوں کا زنگ ترہ بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قابل صد احترام سامین کرام اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے ایک آیت آپ کے سامنے باترجمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اس لیے بیچا ہے کہ وہ چار کام کرے سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتِ ہی وہ ان کو میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے دوسرا کام وَيُزَّكِّيْهِمْ اور ان کو پاک کرے اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور قرآن کی ان کو تعلیم دے وَالْحِکْمَةِ اور حکمت کی تعلیم دے یعنی تذکیہ پاک کرنے کے لیے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پھر آپ جب آئے تو حالت کیا تھی کہ ہر بندے کا ہر فرد کا علیدہ بُت تھا ہر گھر کا علیدہ بُت تھا ہر خاندان کا علیدہ بُت تھا حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی بُت تھے ایک تو یہ صورتحال تھی دوسرا ایسی ان کی لڑائیاں تھی ایسی جنگ و جدل تھی کہ معمولی معمولی بات پر سال ہا سال وہ جنگیں کرتے رہتے تھے اور پھر سود خوری حرام خوری گدے کھانا اور پھر دوسروں کا حق کھانا اس کو کوئی عہبی نہیں سمجھتے تھے کاخلوں کو لوٹ لینا اور ڈکیٹیاں کرنا وہ اس کو بڑا بائے سے فخر سمجھتے تھے اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ مرد اور عورتیں اکٹھے بیت اللہ کا بلکل ننگے تواف کرتے تھے اور اللہ اکبر میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر اور رسول پاک کی سیرت پڑھ کے آپ کی حیاتِ طیبہ پڑھ کے ہر بندہ عجیب اپنے اندر محسوس کرتا ہے اس بات کو کہ صرف اور صرف تئیس سال کے مختصر عرصہ میں اللہ کے رسول نے تذکیہ کیسا کیا اور کیسی محنت کی اللہ کے رسول نے کہ انقلاب آگیا انقلاب پترین معاشرہ بہترین معاشرہ بن گیا اب بہترین معاشرہ اللہ اکبر اب میں ذرا ایک ایک کر کے آپ کو بات گنواتا جاتا ہوں اور سمجھاتا جاتا ہوں سب سے پہلے جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے تو حالت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بلکل غافل تھے اللہ کے ذکر سے بڑے ہی دور تھے اور جب بھی بیٹھتے تھے کہیں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے میرا باپ بہت بڑا چودری تھا میرا دادا وہ تو بہت بڑا جنگجو تھا میرا پردادا وہ تو سات گاؤں کا نمبردار تھا اپنے باپ دادا کی تعریفیں ان کے کلے باندھ رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ یہ تھا وہ کہتا ہے میرا باپ یہ تھا حتی کہ حاج جیسی عبادت میں بھی نا حاج جیسی عبادت میں بھی آئے امبنا میں بیت اللہ میں آئے ہیں یہاں کرنا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی پتا کیا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر بھی اپنے باپ دادا کی کہانیاں لے کر ویٹھ جاتے تھے اللہ نے قرآن میں سمجھایا اللہ فرماتے ہیں فائدہ افضتم من عرفات فالگر اللہ کا ذکریکم آباکم جس طرح تم اپنے ماں باپ اپنے باپ دادا کا ذکر کر دے ہو اس طرح تم اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو یہ ماں اپنے باپ دادا کے دل تذکرے کرنے والے اللہ کے ذکر سے غفلت بردنے والے لیکن اللہ اکبر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کے رسول کی آمد کے بعد ان کی حالت کیا ہو گئی اللہ پاک نے قرآن میں ان کی حالت کو بیان فرمایا اللہ فرماتے رجال اللہ تلہیہم تجارت الولا بیعال ان ذکر اللہ وعن الصلاة ایسے لوگ ہیں یہ ایسے مرد ہیں حضور کے تربیت ہی آفتا حضور کے تذکیہ کیے ہوئے یہ ایسے لوگ ہیں ان کی تجارت ان کا قرین و فروقت ان کا کرو بار ان کی ملازمت لا تلہیہم ان کو غفل نہیں کر سکتی ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل تھے حضور کے آنے کے بعد ان کی حالت اللہ قرآن میں بیان فرماتی ہے حضور کے آنے کے بعد کیسا انقلاب آیا اللہ کیا ملازمت 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 اللہ پہلے حالت یہ تھی اللہ کا کہیں ذکر ہو جاتا اللہ کا تذکرہ ہوتا کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اللہ ہی رزق پہنچانے والا ہے اللہ ہی بیڑیاں پار لگانے والا ہے اللہ ہی مددے کرنے والا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے دل تنگ پڑ جاتے اور جب کہا جاتا نہیں نہیں فلانا بڑا کرنی والا ہے فلاؤں کے در سے بھی فیض ملتا ہے فلانے کے در پہ جو بھی جاتا ہے خالی نہیں لوڑتا ہے فلان کے در سے بھی چھولی پھر کے لوڑتا ہے پھر بڑے خوش ہوتے تھے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهَ وَحْدَهُ شْمَ عَزَّتِ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِلْدُونِ ہِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا اور جب ذُكِرَ اللَّهَ وَحْدَهُ ایک اکیلے کا ذکر کیا جائے عشمہ عزت قلوبُ الَّذِينَ تنگ پڑ جاتے ہیں عشمہ عزت کا منا تنگ پڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِلْدُونِ ہِ جب اللہ کی علاوہ آروں کا تذکرہ کیا جائے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بڑے خوش بڑے کیا ہو جاتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے قرآن پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ تو حضور کی آمد سے پہلے کا حال تھا لیکن جب رسول پاک آئے آپ نے اللہ کا قرآن پر پڑ کے سنایا آپ نے ان کے دلوں کا تذکیہ کیا تو انقلاب کیا آگیا اِذَا ذُكِرَ اللَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ سمجھنے نہیں آئی اس لئے آپ سمان اللہ نہیں کہہ رہے قرآن ہے قرآن نامہ سپارہ سورہ الفال آیت نمبر دو اِذَا ذُكِرَ اللَّهَ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ پھر ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں اللہ کا تذکرہ سنگی نا ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے زادتهم ایمانہ زادتهم ایمانہ اللہ کہتے ہیں پھر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے جب تک رسول پاک تشریف نہیں لائے تھے دل کی قصابت کا یہ حال تھا دل اس قدر سخت تھے اللہ قرآن میں کہتے ہیں سُمَّا قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَحْتِ ذَلِكَ فَهِيَ اَكَلْ ہِ جَارَا اَوْ اَشْشَدُكَ سُوَا سُمَّا پھر قَسَتْ قُلُوبُكُمْ تمہارے دل سخت ہو گئے مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد فَهِيَ قَلْ ہِ جَارَا وہ کس کی طرح ہو گئے پتھر کی طرح ہی جارہ کا کیا مر پتھر کی طرح تمہارے دل ہو گئے اَوْ اَشَدُكَسْوَا یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اللہ اکبر یہ ان کے دلوں کی سختی کا عالم اللہ قرآن میں بیان فرمارے اللہ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ الْجَبَّارِ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ نے مورے لگا دی ان کے دلوں پر یہ تو حضور کی آمد سے پہلے کی بات ہے وہی لوگ اے دروے کیوں وہی لوگ جن کے دل سختے پتھر سے بھی زیادہ وہی جب سرکار تشریف لے آئے سرکار نے محنت کی سرکار نے تذکیہ کیا تو پھر حالت کیا ہو گئی قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جس کو قرآن کا تھوڑا بہت بھی ترجمہ نہیں آتا وہ اتھے جمعہ پڑھنایا کرے آ جا کے اتھے اور کدھرے جمعہ پڑھنایا کرو جتے تو انہوں شیر سنان جتے تو انہوں ناتا سنان تو انہوں دوڑے سنان جب میں قرآن سناتا ہوں نا آپ مچل جایا کرے آپ تڑپ جایا کرے آپ کے اندر ایک کرنٹ ہونی چاہیے اگر یہ کرنٹ نہیں تھے فیدہ کوئی نہیں نہ میری تقریر کرنے کا نہ آپ کے تقریر سننے کا اس لیے جب قرآن پڑھا جا رہو نا اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے دل کی سختی اور کساوت کا یہ عالم تھا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے لیکن اللہ کے رسول تشریف لائے تئیس سال اپنے محنت کی وہ جن کے دل پتھر ہو گئے تھے اللہ کہتے ہوں ولیکن اللہ حببا الیکم الایمانہ وزیانہو فی قلوبکم اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کو مزیان کر دیا ایمان کی دولت سے اللہ اکبر میرے موت رمبائیو عزت کا ساوت اور بے سختی کیا کی وجہ یہی تھی کہ غنا کر کر کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا تھا ان کو نیکی اور غنا کی پہچان نہیں تھی اللہ کے رسول نے قرآن پڑ پڑھ کے ان کے دلوں کا زنگ جب اتارا جب دلوں کا زنگ اتارا جب زنگ لگا ہوا تھا تب برائی کرتے تو فخر کرتے ہاں گناہ کرتے تو فخر کرتے میری اتنی گرل فرنڈ ہیں کہتے میری اتنی گرل فرنڈ ہیں میں نے اتنوں کے ساتھ برائی کی ہے اللہ ایسا عالم تھا ان کا ایسا عالم یہ صورتحال تھی ان کی لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے لا کے محنت کی آپ نے لوگوں کے دلوں کا تذکیہ کیا پھر کیا ہوا ایدر توجہو پھر کیا ہوا ایک بندہ آ گیا اسلمی قبیلے کا بندہ نام اس کا مائز ہے مائز مائز آ کے کہتے تہرنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے کوئی پولیس والا اس کو پکڑنے نہیں گیا اس کے خلاف کوئی ایف آئیار درج نہیں ہوئی بلکہ دل کی اندر اتنا احساس ہے دل کی اندر اتنی پریشانی ہے دل کو اتنی ٹینشن لگ گئی ہے گناہ کر کے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ کرے اور تو پریشان ہو اور جب نیکی کرے اور تو خوش ہو تو سمجھ لو کہ تیرے اندر ایمان موجود ہے اللہ اکبر مائز کہتے تہرنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں گناہ کر بیٹھوں مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے رسول نے اس طرح مو کر لیا یہ اس طرف آ گیا پھر اس طرح مو کر لیا یہ اس طرف آ گیا چار دفعہ جب اس نے اقرار کیا حضور نے فرمایا صحابہ لے جاؤ چونکہ اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم کرنا ہے پتھر مارنا ہے صحابہ سے کہا اس کو لے جاؤ صحابہ لے گئے گڑا کھودا گیا اس میں کھڑا کیا گیا اوپر سے پتھر مارے گئے خون کا فوارہ نکلا خون کا فوارہ خالد ابن ولید کے کپڑوں پر پڑا خالد کہتا ہے اے جاگ گندے بندے جاتے جاتے مجھے بھی گندہ کر گیا ہے جب یہ بات رسول پاک تک پہنچی نبی پاک نے فرمایا لقد تابہ توبہ تل اے خالدہ تجھے اس کی عظمت کا پتہ نہیں ہے یہ گندہ نہیں ہے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ پورے مدینے کے گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے گا پہلے کیا عالم تھا گناہ کرتے تھے تو فخر کرتے تھے بعد میں کیا ہو گیا کہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر احساس ندامت اور پریشانی دل کو ٹینشن لگی ہوئی ہے یہ ہے انقلاب اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں پہلے کیا تھا کہ پتھروں کی تلاش میں رہتے تھے کوئی خوبصورت پتھر پہ دیکھا تو پکڑ لیا سونا پتھر دیکھا نگینہ دیکھا تو لے لیا اس کا کیا نام ہے اس کا نام عقیق ہے اس کا نام کیا اس کا نام زمورد ہے اس کا نام کیا یہ فیروزہ ہے انگلیوں میں ڈالے ہوئے جیبوں میں ڈالے ہوئے گروں میں پتھر رکھے ہوئے اور ان پر امیدیں لگائی ہوئی ہیں یہ مجھے نقصان سے بچاتا ہے یہ مجھے نظر پر سے بچاتا ہے یہ مجھے نفع دیتا ہے نفع اور نقصان ان پتھروں پر رکھا ہوا تھا اللہ پہلے ان کا عالم یہ تھا لیکن جب آپ کے اور میں ریاقہ تشریف لائے ہیں آپ نے تذکیہ کیا آپ نے قرآن پڑھا پڑھا کے قرآن سمجھا سمجھا کے ان کو سمجھایا تو پھر کیا عالم ہوا توجہ کرنا حضرت عمر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اور تواف کرتے کرتے حجر اسود کو بوسا دینے لگے ہیں بوسا دینے سے پہلے کہتے ہیں پیچھے مو کر کے کہتے ہیں یا حجر ایلم انکہ حجر لا تنفع ولا تذر لولا قبل کا رسول اللہ ما یقبل کا نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی بہت بڑی بات کہی کہا اے پتھر تو پتھر ہے میں جانتا ہوں نہ تو فیدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے اللہ کی قسم میرے محبوب نے تجھے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسا کیسا عقیدہ بنایا حضور نے کیسا عقیدہ بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جھو کرو میرے محترم سامین تیرے تیرے اور میرے حضور کی آمد سے پہلے کی بات جب سرکار تشریف لے آئے اور آپ نے محنت کی پھر عالم کیا ہو گیا ہاتم تائی بڑا مشہور عرب میں اللہ کی راہ بہت مشہور خرچ کرنے والا ہاتم تائی کی بیٹی قیدی بن کے مدینہ میں آئی قیدی بن کے جب رسول پاک نے اس کو واپس بیجا اس کے گھر تک جانے کا چار دن اور چار راتوں کا فاصلہ صحابہ ساتھ جا رہے ہیں چار دن اور چار راتوں میں یہ اپنے گھر پہنچ دیا ہے ہاتم تائی کا بیٹا اور اس کا بھائی عدیب نے ابھی ہاتم پوچھتا ہے اے میری بین چار دن چار راتیں تو ان لوگوں کے ساتھ اکیلی رہی ہے انہوں نے تیرا کیا حال کیا ہوگا اللہ اکبر ہاتم تائی کی بیٹی صفانہ کہتی آئے اللہ کی قسم بھائی میری عزت وہ محفوظ تیرے گھر کی چار دیواری میں نہیں تھی جو میری عزت ان صحابہ کے ساتھ آتے ہوئے محفوظ رہی ہے جب میں اڑتی تھی جب میں دیکھتی تھی ہر ایک نگاہ نیچی ہوتی تھی اللہ کے رسول نے ایسا انقلاب لایا نبی پاک نے فرمایا ایک زمانہ انقریب آئے گا ایک عورت سنہا سے چلے گی سنہا پتہ کہاں ہے یمن میں سنہا نے سنہا لاکہ سنہا سے سنہا ہیرے جواہرات پینے ہوئے آپ نے فرمایا سنہا سے اکیلی نکلے گی حضرہ موت تک جائے گی اور کوئی اس کی طرف انچی نگاہ کر کے دیکھنے والا نہیں ہوگا اور یہ ہوا اور یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا کہ ایک عورت سوننے سے لدی فدی سنہا سے چلی اور عرب کے شہر حضرہ موت تک آئی وہاں سے واپس گئی کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اللہ اکبر ایسا انقلاب صحیح بات ہے میں تو حیران ہوتا مجھے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے بائیس سال ہو گئی حضور نے تئیس سال میں اتنا انقلاب پر پاک کیا میں کئی بار اپنے دل میں سوچ تا ہوں میں لوگ کہہ 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 کھپ گیا یار داڑی رکھ لو نبی پاک دی سنت ہی نہیں بلکہ فرض داڑی کہتا ہوں شلوار اوپر کر لو اتنا کھپ گیا ہوں نمازیں پانچوں پڑھ لو اثر ہی کوئی نہیں کبھی کبھی میں اپنے دل میں سوچ تا ہوں لگتا میرے اپنے عمل میں کتائی میرے پاس عمل کی پاور نہیں ہے علم کی پاور ہے کاش اللہ کہے اللہ باعمل کر دے اور میری زبان میں ایسی تاثیر آجائے کہ انقلاب آجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قرآن میرے سامنے ہے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی غلام ہوں بلکہ غلاموں کے غلاموں کے غلام تو میرے محترم بھائیو بات یہ کہنا چاہتا ہوں رسول پاک نے ایسا تذکیہ کیا کہ انقلاب آگیا انقلاب آگیا کہ وہ لوگ جو سال ہا سال لڑا کرتے تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ اکبر کہیں پانی پینے پلانے پہ جگڑا کہیں گوڑا آگے دڑانے پہ جگڑا اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وذکرو نعمت اللہ علیکم اے اللہ کی نعمت کو اس کو یاد کرو از کن تم آدان از کن تم آدان جب تم تو اپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے فاللہ فبین قلوب اکم اس نے تمہارے دلوں کو اپس میں جھوڑ دیا فاسبحتم بے نعمت ہی اخوانہ فاسبحتم تم ہو گئے بے نعمت ہی اس کی نعمت کے ساتھ اخوانہ بھائی بھائی ہو گئے وَكُنتُم عَلَى شَفَا جُرُفِن حَارِم مِن النَّار تم تو جہنم کے گڑے پر کھڑے تھے فَانْ قَذَكُم مِنْ محمد نے آکے تمہیں اس جہنم کے گڑے سے پیچھے کر دیا بچا لیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس قدر ایک دوسرے کے دشمن تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا عرب کی تاریخ میں ایک سو بتیس جنگیں ایسی ہیں جو معمولی سی بات پر شروع ہو جاتی تھی اور سال ہا سال چلتی تھی لیکن جب تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے پھر کیا عالم ہو گیا وَایُو اُسِرُ نَعْلَا انفوس ہم وَلَو کَانَ بِهِم خَسَاصَ خود کو ضرورت ہے لیکن اپنے بائی کو اپنی ضرورت پر ترجی دیتے ہے اللہ اکبر خود کو ضرورت ہے حضرت ابو چاہ ہم ابن خود ام فرماتے ہیں جنگ یر موک میں میرا چچا زاد بائی زخمی ہو گیا میں پانی کا مشکیزہ لے کے پانی کا مشکیزہ لے کے اپنے بھائی کو زخمیوں میں سے ڈونڈنے کے لئے نکلا ابن خود ام ابن حضیفہ فرماتے ہیں میں ڈونڈتا ہوا جارہ تھا آخر کار میں نے دیکھ لیا میرا بائی زخمیوں زخموں سے چھوڑ تھا میں آگے بڑا پیالہ پانی کا بھر کے اس کو پیش کرنے لگا ابھی پانی وہ پینے ہی لگا تھا کہ ادھر سے ایک اور زخمی کی آواز آئی میرا بائی کہتے ہیں مجھے چھوڑ پہلے اس کو پیلا دے فرماتے ہیں میں اس کی طرف پڑا ادھر سے ایک اور زخمی کی آواز آئی علمہ پانی وہ کہنے لگا اس کو دے دو میری خیر ہے کہتے ہیں میں اس تک پہنچا تو اس کی جان نکل چکی تھی جب میں واپس اس کے پاس آیا تو اس کی بھی جان کو نکل چکی تھی اور جب میں واپس اپنے چچہ زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو چکا تھا اس قدر عیسی اس قدر قربانی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے سکھائی آج بھر وہی جاہلیت والا دور ہے جو جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں کیا ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کات کھانے کا دور دوسرے بس اپنی جیب برنے کا دور اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کوئی مرتا مر جائے اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے حالت کیا تھی کہ وہ بڑے بخیل تھے بڑے کنجوس تھے اور کے رکھتے تھے پیسے جمع کر کر کے اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ان کا عالم یہ تھا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ جمع مال وعدد اللہ جو جو جمع جمع کرتا ہے مال پیسہ وعدد اور گن گن کے رکھتا یح سابو توجہ کرے یح سابو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیسے میں ہمیشہ اس کے پاس رہنا ہے وہ کیا سمجھتا ہے یہ جو بینک بیلس بنا رہا ہے یہ جو دکانے بنا رہا ہے یہ جو مکان پہ مکان بنائی جا رہا ہے یہ جو پلانٹ پہ پلانٹ خریدے جا رہا ہے یہ جو کاروبار کو دن رات وسط دیے جا رہا ہے اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا یح سابو یہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کے ساتھ یہ ہمیشہ رہے گا کل اللہ قرآن ہے کل اللہ اس سے پہلے بھی جس کے پاتھ پیسے تھے وہ بھی چلے گئے آج یہ بھی ہے کل یہ بھی چلا جائے گا پیسہ یہی رہ جائے گا ان سارے پیسوں کا اور اس کائنات کا اصل وارث تو کون ہے وارث اسی کو کہتے لو جب آد میں وارث بن جائے اللہ کہتے سب چلے جائیں گے وارث تو پھر میں ہی بن جاؤں گا اللہ اکبر پہلے یہ عالم تھا پیسے گن گن کے رکھتے جمع کر کر کے رکھتے لیکن جب سرکار تشریف لے آئے اے دروے کیوں سرکار نے جب محنت کی آپ نے تئیس سال محنت کی ایسا دلوں کا تذکیہ کیا کہ انقلاب آگیا دل موڑ کے رکھ دی ایک ہی رات میں خرچ کر دی کسنی راتوں میں ایسا چھے ہزار دن لگیا سانو موت بندی ایک ہزار کا نوٹ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تو اتنی پریشانی ہوتی ہے اللہ اکبر چھے لاک اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بنجا عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ خلیفہ ابو نے بنے انہوں نے اپنی خالہ کو پچیس لاک درہم بیجے پچیس لاک حضرت امی عائشہ کو نبی پاک کی زوجہ کو رسول پاک کے بعد کی بات ہے پچیس لاک درہم بیجے تین دن سے حضرت عائشہ کے گھر صلاح خدا کی راہ میں خرج کر دی یہ جو پہلے پیسے گن گن کے رکھتے تھے سرکار نے ایسی محنت کی ایسا تذکیہ کیا کہ ان کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ یہ جو میرے پاس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے جو اللہ کو دے دوں گا وہ ہمیشہ رہیں گے قرآن پاس ہے ین فد ختم ہو جائیں گے ین فد بولتے نہیں آپ اور میں چندہ نہیں منگن لگا تو اٹھے میربانی ہے نا سمجھو کاری صاحب ہونے جوش نال سال سمجھا کے پیسے منگن گے میں نہیں منگ رہا پیسے بات سمجھو بس اللہ کیا کہتے جو تمہارے پاس سے وہ ختم ہو جائے گا اور جو تم اللہ کو دے دو گے پاک وہ باقی رہے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا صرف جمع ہی نہیں ہوا من جاب الحسنت فالہ اشر ام صالح من جاب الحسنت قرآن ہے قرآن من جاب الحسنت اللہ کہتے تم میرے اکاؤنٹ میں ایک روپیہ دے اپنے اکاؤنٹ میں ایک روپیہ میری راہ میں لگا فالہ اشر ام صالح بولو یار میں دس گناہ بڑھاؤں گا صرف دس گناہ نہیں آگے دیکھنا اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کہتے اللہ کی تعریف کی جائے نا تو انچی آواز کہا کرو سبحان اللہ انچی آواز جب اللہ کی تعریف کی جائے تو انچی آواز سبحان اللہ کہا کرو اللہ کہتے ہیں واللہ یزائف سات سو سے بھی بڑھ کر واللہ یزائف اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے پڑھا کر دیتا ہے واللہ واسعن اللہ بڑی وسط والا علیم جاننے والا ہے علیم وہ دل کی نیت کو جانتا ہے کہ یہ میری راہ میں خرچ کر رہا ہے یا ریاکھاری کے لیے کر رہا ہے یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یہ ایک مشین دیتے ہوئے تصویر کہیں تا اور فوراً فیس بک پہ ڈال دیتا ہے فوراً ویٹس اپ پہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جی میں نے ایک یتیم بچی کو نہ کیا کیا ہے میں نے ایک گیا دی ہے شلائے مشین دی ہے میرے محترم بھائیو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی آمد سے پہلے یہ عالم تھا کہ ریاکاری تھی دکھلاوہ تھا اور کنجوسی تھی لیکن جب سرکار تشریف لائے تو رات تو رات اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن گئے اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد سب قیدو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی اللہ اکبر اس قدر اللہ کے رسول نے محنت کی تئیس سالوں میں انقلاب آگیا لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیا اللہ اکبر لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیا تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ نے حضرت خنصار رضی اللہ تعالی یہ اسلام سے پہلے ان کا ایک بائی فوت ہو گیا تھا قتل ہو گیا جس کا نام سخر ہے یہ بہت بڑی شائرہ تھی یہ نوحے پڑتی رہی یہ اپنے بائی کے غم میں بہت یاد مناتی رہی شیر پڑتی رہی لوگوں کو رولاتی رہی خود روتی رہی لوگوں کو رولاتی رہی بیس سال تک یہ کام کرتی رہی پھر کیا ہوا اللہ پاک نے اس کو چار بیٹے عطا فرمائے چار بیٹے یہ چار بیٹے اللہ اکبر جنگ قض سیاہ یہ چار بیٹے شہید ہو گئے پہلے اپنے بھائی پر بیس سال تک نوحہ پڑھنے والی مرسیہ گانے والی چار بیٹے شہید ہوئے لوگوں نے سوچا اب پتہ نہیں خنسہ کیا کہے گی خنسہ نے کیا کہا الحمدللہ اللہ شرف نیب قدل اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے اپنے بچوں کی شہادت کی وجہ سے عزت عطا کر دی ہے اللہ اکبر پہلے کیا تھا نوحے بین رونا دونا بھائی کی بھائی کے قتل پر کتنے سال بیس سال اور حضور آئے انقلاب آیا حضور آئے تذکیہ کیا اللہ اکبر ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو حمدوش سریہ کر دیا دور فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دور فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو پینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد ایسے ایسی جگہ پہ آئے ایسے معاشرے میں آئے جو بڑے بے وفا تھے منفقت تھی خود غرر سے دکھا دے جاتے تھے آج کل بھی ایسے ہی نہیں ہے دکھا دے جاتے تھے مشکل وقت آنے پہ ساتھ چھوڑ دیا کرتے تھے تو جو کرنا اللہ اکبر یہ ان کا عالم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے عمرہ کرنے کے لیے چودہ سو صحابہ کو ساتھ لے کر گئے مکہ پر قبضہ تھا مشرقین مکہ کا مشرقین نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اللہ کے رسول نے سفیر بنا کے حضرت عثمان کو مکہ بے جا پھر مکہ سے ایک بڑا جہان دیدہ بڑا سمیدار بندہ اروہ بن مسعود سکفی یہ حضور کے پاس آئے ایک قریش کا سفیر بن کے یہ بات سننے والی ہے بڑی مہربانی پوری توجہ سے سمجھنا اروہ رسول پاک کے خیمے میں بیٹھ گیا قریش کا سفیر حضور سے بڑی لمبی گفتگو کی بڑی لمبی اور اس میں آیا میں مختصرا بیان کرتا ہوں اس نے کیا کہا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے یہ جتنے آپ کے ساتھ ہیں یہ دغاباز ہیں یہ منافقت والے ہیں یہ دکھا دے جائیں گے میں جانتا ہوں میری زندگی گزری ہے ان میں یہ دکھا دینے والے ہیں یہ اینڈ ٹائم پر جب آپ پر مشکل پڑے گی یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ چلے جائیں گے اس لیے یہ خود غرض لوگ ہیں چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں یہ اس نے آتے ہی حضور سے کہا صحابہ کے متعلق حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کے متعلق پھر کیا ہوا ایک دن وہ وہیں رہا ایدر تو جو کرے ہو ایک دن پورا وہ وہیں رہا ایک دن اور واپس آ گیا واپس آ کے قریش والوں سے کیا کہتا ہے کیونکہ پہلے اس نے دیکھا نہیں تھا پہلے اس نے آپ کے صحابہ کو جانا نہیں تھا آپ کی تربیت کو پہچانا نہیں تھا آپ کے انقلاب کو دیکھا نہیں تھا جب اس نے دیکھ لیا پھر آکے کہتا ہے میں نے کیسر و کسرہ کو دیکھا ہے میں نے ان کے بادشاہوں کو دیکھا ہے میں نے بڑی بڑی بادشاہیاں دیکھی ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے گیا ہوں لیکن جو احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کا کرتے ہیں میں نے روح زمین پر کبھی نہیں دیکھا کہ وضو آپ کرتے ہیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وضو کے کترے میں اپنے جسم پر ملوں آپ بات کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو اور آپ کا بال گرتا ہے بال تو ساتھ صحابہ کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں کہ کاش یہ بال میرے ہاتھ پہ گر جائے کہے اور واسک فی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی در بارانو ڈٹھا کہے اور واسک فی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی در بارانو ڈٹھا وضو کترے گر دے او بج بج کے پکڑا وضو کترے ڈگ دے او بج بج کے پکڑا میں محبت دے نالو نانو مل دے رخ سارانو ڈٹھا اللہ اکبر جب تک حضور نہیں آئے تھے انسان کی اور حبشیوں کی کوئی قدر نہیں تھی کالوں کی کوئی قدر نہیں تھی جب سرکار آگئے آپ نے تذکیہ کیا انقلاب آگیا وہی کالے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال تیرا کون سا عمل ہے انی سمیت و دفعہ نہ لئی کہا بلالو فی الجنہ اے بلال تو مدینہ کی گلیوں میں پھرتا تھا میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے یہی وہ لوگ ادھر تو جو کرنا حضور جب تک نہیں آئے تھے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی اہمیت نہیں تھی جو آنکھوں سے نبینا ہوتا تھا آنکھوں سے نبینا ایک نبینا نا ایک نبینا ایک کندہ حضور کے پاس آگیا اور حضور چودریوں کی محفل میں بیٹھے تھے سرداروں کی محفل میں بیٹھے ان کو دین سمجھا رہے تھے نبینا آکے سرکار کے کندے کو حلا کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتا دیجئے یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتا دیجئے نبی پاک نے نا غصے سے دیکھا ماتھے پہ تیوری چڑھائی ادھر وقت دیکھنا ادھر دیکھنا ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور مو اس طرح پھیر لیا اور دل میں یہ خیال آیا کہ نبینا تو بعد میں آجاتا میں ابھی چودریوں کو تو بعد میں مسئلہ پوچھ لیتا ابھی آپ نے مو اس طرف کیا تھا کہ آسمانوں سے جبریل آگئے اور جبریل نے آکے کہا اس کو نبینا نہ سمجھو عام نبینا نہ سمجھو جبریل نے کیا کہا آباسا وطا واللہ کہو سبحان اللہ نہیں سمجھائی تو سمجھا دیتا ہوں آباسا وطا واللہ مو پھیرا ان جاہو العاما کہ آیا آپ کے پاس ایک اندہ وما یدریکل اللہ یزکا اے میرے مابوبہ آپ کو کیا پتا کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہے وہ اپنا تذکیہ چاہتا ہے اندہ او یزکا رو فتن فاہو ذکرہ یا وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور نصیحت سے فیدہ اٹھانا چاہتا ہے اما من استغنا اور جو بے پرواہ ہے جس کو آپ کی پرواہ نہیں فاانتا لہو تسدہ ترجمہ پڑھو گے کہا ار جا کے میرے نہ وعدہ کرو اس صورت کا ترجمہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ کہا جا کے پڑھنا ذرا مزا نہ آئے تو پھر کہنا ایمان تحضہ ہو جائے گا اللہ کی قسم اللہ کہتے ہیں فاانتا لہو تسدہ جو مو پھیر کے پڑھا رہا ہے اور جس کو آپ کی پرواہ نہیں آپ اس کو چمٹ رہے ہیں وَمَا لَئِكَا اللَّهِ يَزَّكَا آپ کے ذمہ تو نہیں ہے کہ وہ ضرور حدایت پر چلے وَمَا لَئِكَا اللَّهِ يَزَّكَا وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَا وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَا اور جو دوڑ دوڑ کے آپ کے آپ پاس آتا ہے فَأَنْتَ آنْهُ تَلَحَا آپ اس سے مو پھیر دیں کہ اللہ میرے سونیاں ہرگز ایسے نہ کرو کہ اللہ ہرگز ایسے نہ کرو وہ اندہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے اللہ کہتے ہیں اِنَّهَا تَذْكِرَا یہ قرآن تو ایک نصیت ہے یہ قرآن ایک نصیت ہے فَمَنْ شَا زَكَرَا جس کا دل چاہتا ہے وہ نصیت کو اختیار کر لے نہیں دل چاہتا تو نہ کرے کوئی بات نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جس کا دل چاہتا ہے نصیت اصل کر لے جتنا مرضی چھلانگیں لگا لے اللہ کہتے ہیں آنا تو ایک دن آنا تو میرے پاس ہے نہ قرآن کو پڑھے نہ قرآن کو سمجھے نہ نصیت کو اختیار کرے آپ پر لازم نہیں ہے وَمَنْ شَا زَكَرَا فِي صُحْفِ مُكَرَّمَا مَرْفُوَتِ مُتَحَرَا بِعَيْدِ سَفَرَا كِرَامِمْ بَارَا آئے حائے یار خود آگے سے میرے تو دل کرتا پوری صورت کے ہی ترجمہ کر دی اتنا عظیم قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا اے انسان تو حلاق ہوتا ہے کیوں تا انتونہ شکریہ کرتا ہے مِنْ اَيِّ شَيْنْ خَلَقَ ادھر بیکھو اللہ کہہ رہے مِنْ اَيِّ شَيْنْ خَلَقَ کبھی غور کیا کر میں نے تجھے کسی سے پیدا کیا ہے مِنْ نُطْفَتِنْ خَلَقَ مِنْ نُطْفَتِنْ خَلَقَ تجھے ایک پانی کے کترے سے بنایا ہے کس سے بنایا ہے اپنی پدہش کی طرف دیکھا کر اپنی طرف غور کیا کر جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا موضوع سے ہٹ نہ جاؤں بات یہ کہنا چاہتا ہوں میں تو حیران ہوتا ہوں جب رسول پاک کی صیرت کو پڑھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اتنے پگڑے ہوا کو اتنے جاہل لوگوں کو اتنے زلالت میں ڈوبے ہوا کو صرف تئیس سال کے تھوڑے سے عرصے میں ایسی محنت کی سرکار نے ایسی مشکت کی ایسا دلوں کا تذکیہ کیا کہ وہ جو گوھار تھے وہ جو زناکار تھے وہ جو ننگے تواف کرنے والے تھے وہ جو ڈاکو تھے وہ جو رہزن تھے وہ جو لوگوں کے ماں لوٹتے تھے اب ان کی کیا بات ہے لہو یہ آخری بات ہے میری بات نہیں ہے اللہ کے قرآن کی بات ہے اب وہ کیا بن گئے ہیں سرکار کے آنے کے بعد وہ کیا بن گئے ہیں لوگ پھر توجہ کرنا وہ کیا بن گئے ہیں اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ نبی پاک نے کیسا انقلاب لایا ہے کہ وہ جو چور ڈاکو اچکے بدکردار بتوں کی پوجہ کرنے والے وہ آج کیا بن گئے ہیں لوگ یہ اللہ کا قرآن ہے سورت کا نام سورہ توبہ ہے گیار واسی پارہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سمجھ آئی تھے اچھی آواز نہ کھو سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھا دیتا ہوں اتائے بونہ اللہ کہتے ہیں اب یہ اتائے بونہ توبہ کرنے والے بن گئے ہیں کون بن گئے ہیں توبہ کرنے والے بن گئے ہیں الہام دونہ یہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے بن گئے ہیں اللہ بھی دونہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے ہیں اسائے ہونا اللہ کو راضی کرنے کے لئے مارے مارے پھرنے والے بن گئے ہیں اصائے ہونا ارہا کے ہونا میرے محبوب کی محنت کے بعد ارہا کے ہونا یہ رکوع کرنے والے بن گئے ہیں اصاجے دونہ اونچی ہواس ہے آپ نے ترجمہ کرنا ہے میں نے نہیں کرنا اصاجے دونہ کا کیا معنی ہے یہ ہے میرے محبوبہ تیری محنت کی وجہ سے یہ مجھے سجدے کرنے والے بن گئے ہیں اصاجے دونال آمیرون بالمعروفیں یہ تو اب نیکیوں کا پرشار کرنے والے بن گئے ہیں بننا ہونا نلمن کر اور یہ تو برائیوں سے روکنے والے بن گئے ہیں والحافظونا لہدود اللہ والحافظونا اور حفاظت کرنے والے لہدود اللہ اللہ کی حدوں کی اللہ کہتے ہیں میرے سونیاں وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ اُنچی کہو سبحان اللہ یارا اگر آپ میں جوش نہیں تو میرا جوش چھنڈا نہ کر رہا تو ہٹی بڑی مہربانی اللہ کہتے ہیں ان ساری صفات والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ کی تعریفیں بیان کرنے والے اللہ کی رضا کی خاطر مارے مارے پھرنے والے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ایسے مومنوں کو کیا کر دو خوش خبری دے دو خوش خبری وَبَشِّرِ کیا مانا ہے خوش خبری دے دو الْمُومِنِينَ اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا نے قلیل عرصے میں کتنا لوگوں کا تذکیہ کیا کہ آپ نے دلوں کو بدل دیا وہ جو کل رہزن تھے آج وہ رہبر بن گئے اللہ اکبر یہ ہے حضور کا مشن یہ ہے سرکار کا مشن اور یہ مشن سرکار لے کے آئے تھے اور سرکار نے لوگوں کے دلوں کا تذکیہ کیا تھا افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں جشن یاد ہے سرکار کا مشن یاد نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا علی الحمدللہ موسیقا